جی دوستو تو پچھلی ویڈیو میں میں بات کر رہا تھا جم موٹیویشن اب ہم کچھ اور چیزیں اس ویڈیو میں ایڈ کرتے ہیں کہ ڈی موٹیویٹ کرنا اس سے ہوتا کیا ہے اور کون سے بندے ایسے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ کے اس پر اثرات کیا ہوتے ہیں ایک یہ بتاؤں گا اور ایک یہ اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ جب جم لگاتے ہو تو اصل زیادہ سے زیادہ افیکٹڈ آپ پر کون سی ایکسسائز ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پر آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ کون سی ایسی ایکسرسائز ہے یا کیا ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا اینگل اگر غلط ہو جائے تو ایکسرسائز کا الٹا فائدہ ہونے کے بجائے آپ کو اس کا نقصان شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ ڈی موٹیویٹ کون لوگ کرتے ہیں کیسے ہوتا ہے اور جس پہ کیا جائے جس کو اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ڈی موٹیویٹ جب آپ کو کوئی کرتا ہے فار ایگزیمپل ایک بچہ بہت زیادہ قابل تھا ٹیچر نے چوتھی کلاس میں اسے کہہ دیا پور کلاس میں اسے کہہ دیا کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤ گے تم تو نکمے ہو تم تو نلیک ہو یا ماں باپ نے اسے چھوٹی سی عمر میں پندرہ دس پندرہ سال کی ایج میں اسے کہہ دیا تو تک کسے کھاتے دا نہیں تو تک کچھ بھی نہیں کر سکتا تو بیکار ہے اینڈ میں کہہ دیتے ہیں ہاں ساڑھا بچہ انگلیش جو بڑا تیز ہے ساڑھا بچہ ریاضی جو بڑا تیز ہے اس سے ساری کی ساری اس بچے کی قابلیت سمجھ لو کے دفن ہو جاتی ہے جب آپ یہ کیا بات ہے کہ پہلے آپ نے پچاس ہوئی ہیں اس کی کہیں پچاس کمیاں نکالیں اور اینڈ میں آپ آگے کہہ رہے ہو کوئی انگلیش میں تیز ہے اگر اسی بچے کو آپ اس طرح سٹارٹ لو کہ یہ انگلیش میں بہت تیز ہے تھوڑا سا کمزور ہے میت میں مگر اب یہ بڑی محنت کر رہا ہے اور آنے والے وقت میں اس نے گول بنا مثلا اس کی اس طریقے سے تعریف کرو یا بدخوئی کرو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میری بدخوئی ہو رہی ہے مجھے کوئی برا کہہ رہا ہے اور تعریف اس طرح کرو کہ اگر اس میں کوئی ایک وقالٹی نہیں بھی وہ جب سنے گا کہ سب کو میرے سے یہ امید ہے کہ میں پار ایکزمپل پی ایچ ڈی کروں گا اب وہ سوچے گا کہ اگر میں پی ایچ ڈی نہیں کرتا اپنے آپ میں سوچے گا کہ اگر میں پی ایچ ڈی نہیں کرتا تو اس کے مجھ پہ کیا اثرات ہوں گی تو اس بات کو لے کے کہ ڈی موٹیویٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے بندہ رول کے رہ جاتا ہے اور اس کی زندگی ڈسٹرائی ہو جاتی ہے اس لیے ڈی موٹیویٹ نہ کیجئے بندے کو موٹیویشن جتنی ملے گی وہ آپ کو سوچ بھی نہیں آپ سکتے کہ وہ زندگی میں کیا کر گزرے گا جو ایڈیسن نے کتنی دفعہ محنت کی کتنی دفعہ کوشش کی کیا وہ پہلی دفعہ بلب بنا گیا تھا اس کے بعد گرام بیل نے ٹیلی فون بنانے کی کتنی دفعہ کوشش کی چارلیس بابیج کے ساتھ کیا کیا ہوا مارکونی نے کیا کیا یہ سب چیزیں جب آپ ہسٹری پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ناکامی کے بغیر کامیابی پاسیبل نہیں ہے جتنی زیادہ ناکامیاں اتنی بڑی کامیابی ایڈیسن دس ہزار نو ہزار نو سو نینانوے دفعہ فیل ہوا تو اس کو کامیابی بھی بہت بڑی ملی اگر وہ ایک دفعہ فیل ہو کے اپنے گول تک پہنچ جاتا تو شاید اتنی بڑی کامیابی نہ ملتی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہوگے اور ایک اور بات ایڈ کر دوں ایک کام میں فیل ہو جانا زندگی میں فیل ہو جانا نہیں اپریشن میں جا رہے ہیں کسی ایک کام میں ناکام ہو جانا لائف میں ناکام ہو جانا نہیں ہے آپ زندگی ایسے اپرچونٹی آپ کے سامنے پھینکتی ہے جیسے آپ کے سامنے بال آ رہی ہے ایک بال آئی آپ سے مس ہو گئی کوئی بات نہیں دوسری اپرچونٹی بال یعنی کہ اپرچونٹی دوسری اپرچونٹی آئی آپ سے مس ہو گئی تیسری آئی آپ سے مس ہو گئی چوتھی آئی آپ نکلے اور چھکا یہ چیز ہوتی ہے یہ لائف ہوتی ہے یہ نہیں کہ پہلی بال آئی پہلی اپرچنٹی آئی مس ہو گئی اب میں رونے بیٹھ جاؤں کچھ لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں جی یہ کام تم کیوں نہیں کر پائے میں اس وجہ سے نہیں کر پایا فلان تھا فلان تھا فلان تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے کر پایا ہوں کہ فلان کمزوری تھی فلان کمزوری تھی فلان کمزوری تھی جس مومنٹ میں آپ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہو جو آپ کے پاس میں ہیں اور دوسروں کے پاس میں نہیں ہیں اس مومنٹ میں آپ کی قسمت اچھی ہوتی ہے اور جس مومنٹ میں آپ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہو جو آپ کے پاس نہیں اور دوسروں کے پاس ہیں اس مومنٹ میں آپ کی قسمت بری ہوگی یعنی کہ ہم خود ہی اپنی قسمت کو برا کر رہے ہیں اور خود ہی اپنی قسمت کو اچھا کر رہے ہیں تھوٹس کے لیول پر قسمت اچھی اور بری ہوتی ہے کوئی بھی بندہ اپنے دکھ سے نہیں دکھی لوگ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہیں کوئی بھی بندہ جیتنے کی کوشش نہیں کر رہا 99% لوگوں کی بات ہے وہ دوسروں کو ہرانے کی کوشش میں مگن ہیں جب تک آپ دوسروں کو ہرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو اس ٹائم تک آپ جیت بھی گئے تو آپ ہار چکے ہو اور جب آپ win win situation create کر دوگے اور کہو گے کہ سامنے والے کی جیت بھی میری جیت ہے اور میری جیت بھی میری جیت ہے در حقیقت اس وقت آپ جیت جاؤ گے اور اس وقت آپ ایک گیم میں نہیں لائف میں جیت جاؤ گے میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں نیکسٹ جو باتیں آپ کو شروع میں آغاز میں کہیں تھی کہ یہ یہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں صرف ڈی موٹیویشن ڈی موٹیویٹ کرنے کے نقصانات اور اس کے فائدے اور ان چیزوں پر بتایا نیکسٹ ویڈیو میں اور زیادہ بتاؤں گا دوستو اگر میری باتوں میں تھوڑی سی بھی پاور ہو میرا لہجہ میری way of talking آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے آگاہ کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر چینل کو اور سبسکرائب کیجئے گا چینل منوٹائز ہونے والا اللہ حافظ